بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے سننے والوں کا سلام علیکم ہم آج ایک میٹنگ تھی ہماری ماجد ستی قتل کیس کے حوالے سے تو ہم تمام ایکشن کمیٹی کے جو میمبر ہیں ساتھ ہمارے مدعی مقدمہ آجی ارشد صاحب جو ماجد ستی کے چچا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں آج بیٹھ کے چونکہ ڈیسائیڈ کی ہیں ایکشن کمیٹی کی میٹنگ تھی اور سارے عباب ہم چونکہ پانچ شے سات لوگ تو کیمری میں آ رہے ہیں ساتھ پورا روم پر رہا ہوا ہے جو کمیٹی کے ہمارے بائی سو بیس ممبر ہیں وہ سارے یہاں پہ انداز پارڈ موجود ہیں ہم نے جو چیزیں بیسائیڈ کی ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں سے ہم شیئر کریں تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پہلی دفع ہوا کہ راول پنڈی اسلامباد کے ایک بڑے مافیا کو آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا کہ آپ اس طرح کسی معصوم اور بیگنا کا قتل کرو گے تو ہم آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے اور اسی آپ کے کھڑا ہونے کی وجہ سے انہوں نے سرنڈر کیا اور اندر جج کے روم میں انہوں نے زاروں قطار ریکوست کی کہ ہمیں مڈر کر دیا جائے گا حالانکہ ہم سوچل ایکٹیویسٹ ہیں ہم تو جو تحریکی لوگ ہیں ہم عدالتوں پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں قانون کا اترام کرنے والے لوگ ہیں ہم تو اپنی یہ ایک سٹنٹ شو کر کے اپنا ایک ذارہ ہمدردی کر رہے تھے آجی عشد صاحب سے ہم کو گنگ گولی بندوق لے کے تو وہاں پہ گئے نہیں تھے لیکن ان کی بخلائیٹ کا اندازہ لگا لیں کہ وہ منت سماجت کر کے انہوں نے جج صاحبہ سے استثناء دی جو کہ الحمدللہ آج چیلنج ہوگی ہے اور منڈے کو شاید آئی پورٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا آجی صاحب اور جو لائریں ہمارے بندوق بھی اور منڈے کو ہی ڈیٹ بھی ہے آپ تمام بھائیوں سے یہ ریکوست کرنی تھی کہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ بھائی ماجد ستی شہید کے حوالے سے ہمارے ساتھ کھڑے رہے امید ہے کہ آپ بھائی آئندہ بھی سی طرح کھڑے رہیں گے اب ایک فیصلہ جو ہم نے منڈے کے حوالے سے اپشن کمیٹی نے کیا کیونکہ آپ سبھی لوگ ماجد ستی کے لوائیتین کے ساتھ ہزارے یک جہتی کے لیے آجی ارشد ستی کے بازو بننے کے لیے کچھاری میں اکٹھے ہوتے تھے اس سے پہلے چونکہ فرکھوکر جو زمانت پہ ہے عدوری جو اس میں نمزد ملزم ہے وہ چونکہ استثناء مل گیا اور منڈے کو وہاں پہ پیش نہیں ہوگا جب وہ پیش نہیں ہوگا تو پھر ہم نے یہ سمجھا مناسب اپشن کمیٹی نے کہ آپ تمام عباب اپنی موبلائزیشن جاری رکھیں لیکن آپ دوستوں کو یہ تقلیف نہ دیں کہ اس دن آپ وہاں پہ آئیں کیونکہ انویسٹگیشن ٹیم جو ہے پولیس کی یا جو سینئر آفیسر ہیں سوائے ایک شخص جس کو ہم نے ٹارگٹ بھی کیا وہاں پہ ساروں نے اس کے علاوہ برپور طریقے سے تاون بھی کر رہے ہیں اور برپور طریقے سے ہماری انویسٹگیشن بھی جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کورڈ میں بھی میٹر بہت اچھے ہوں گے تو آپ تمام دوستوں کو یہ کنوے کرنا تھا کہ منڈے والے دن جو ہے وہ آپ عباب کا بہت شکریہ آپ نے نہیں آنا بلکہ منڈے کے بجائے بدھ والے دن تیش ساری کو دو بجے دن دو بجے نیشنل پریس کلپ نیشنل پریس کلپ اسلامباد میں اتجاج رکھا ہے ہم نے آپ تمام دوستوں میں اس پہ کام کرنا ہے بربور طریقے سے وہاں پہ ہم نے سٹنٹ شو کرنی ہے اور بربور طریقے سے اپنا میسیج لینا ہے ہم نے پہلی دفعہ آپ تمام بھائیوں کی طاقت سے آپ سب نے اور ہم دوستوں نے مل کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا اور لوگوں کو یہ بتایا یہ میرے خیال میں ایک تاریخ کا عصہ ہوگا کہ ماجد ستی تو قربان ہو گیا لیکن لوگوں کو یہ بتایا کہ گولی ڈنڈا والوں کی کا مقابلہ اکٹھے ہو کے جنڈی سے ہوگی ہو سکتا ہے گولی کے جواب گولی سے زیادہ بہتر جو مقابلہ ہے وہ میری اور آپ کی طاقت سے ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ اس طاقت سے آدھا تو ہم لوگوں نے ان کو بگایا اور مزید بھی بگائیں گے اور بودھ والے دن تیس تاریخ کو دن دو بجے اسلامباد پرس کلپ آپ تمام احباب نے پہنچنا ہے اور ہم نے وہاں پہ سٹنٹ شو کرنی ہے تاکہ آجی ارشد اور ماجد سٹی کی فیملی کے ہاتھ ہم مزید مضبوط کریں اور وہاں پہ مزید لائے عمل بھی ہم دیں گے اور بربور طریقے سے اپنا میسج دیں گے ہم سرکار تک اپنا یہ میسج پہنچانے کے لیے اتنا زور اسی لیے لگا رہے ہیں کہ آپ تمام بھائی اور ہم مل کے ماجد سٹی کے ننے منے معصوم بچوں کو انصاف لے کے دینے میں کامیاب ہوں انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے اور یہ جو فرون ہے ان کو ہم کیفر کردار تک ہو جائیں گے اور میں آپ تمام دوستوں سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس کیس کو اپنا کیس سمجھ کے پرسو کریں گے اور بھی بہت ساری چیزیں کمیٹی نے ڈیٹیل میں ڈیسائیڈ کی ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ تمام بھائی وہاں پہ آئیں گے یہ صرف پوٹڑی مری کھوٹا کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ انشاءاللہ اوورال خطہ پٹھوار کی جنگ بنے گی اور اس میں ہر گریب ہر مظلوم جو ہوگا وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم بہت ساری چیزیں ونڈیہ پی کچھ آجی صاحب نے بھی چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حصہ تک یہ کام آپ کریں اس کاز پہ کہ جہاں کسی کے ساتھ ظلم اور جبر ہو میں آپ کی سپورٹ کروں گا یہ لائے عمل یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی نیشنل پرس کلپ اسلامباد میں آناؤنس کریں گے آپ تمام بھائی امید ہے کہ اس پہ بربور کام کریں گے اور اس پہ شامل ہوں گے میرے ساتھ کمیٹی کے میرے تمام بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہماری بین ایڈوکیٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں سجادہ علیہ صاحب بیٹھی ہوئے ہیں چیرمین عمر صاحب بیٹھی ہوئے ہیں مدعی مقدمہ عجی عشد صاحب ہیں میرے ساتھ سناؤلہ حان ستی بھائی ہیں سلمان بھائی ہیں یاسر صاحب ہیں راشد بھائی ہیں ورنگزیب صاحب ہیں اسی طرح تمہیں عشد صاحب ہیں قرنال گلواہ صاحب ہیں مہتازے میرے بھائی ساجد صتی صاحب ہیں بابر صاحب ہیں اور جتنے عجی اکنواز صاحب ہیں طائر صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ اول دستہ رہے ہیں ہر جگہ پہ یاسر بھائی ہیں میرے مقدم بھائی احسان صاحب ہیں یہ مطلب وہ قریم ہے جو ہر انسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو جائے تو ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پہ کھڑی ہوتی ہے تو نام لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ پبلش کرنا ہوتا ہے بلکہ وہ لوگ جو اپنے لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کئی پہ ظلم اور جبر ہو جائے تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بلنٹری لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک بسپک دینا ہوتی ہے اور انشاءاللہ میں اور آپ سارے لوگ مل کے اس کیس کو مرتقی انجام تک پجائیں گے اور انشاءاللہ اس مافیا کو نسل و نابود کریں گے اب میں آجی عشد صاحب مدعی مقدمہ ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب بھائیوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور جو لوگ یہ پیغام سن رہے ہیں ہم نے تھوڑا مقصر سا پیغام دے دیتے ہیں کہ اس مقدمہ کے حوالے سے پچھلی تاریخ پندرہ تاریخ کو فرق کھوکر کو عدالت نے آزلی معافی کا استقاق دیا تھا تو اس پر وکیل سے مشاورت کے بعد اور اپنی ایکشن کمیٹی سے مشاورت کے بعد الحمدللہ ہم نے اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کرنے کیا ہے اور پرسو جو ہماری ایکیس تاریخ ہے اس تاریخ پہ فرق کھوکر کوٹ میں پیش نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آج یہ ایکشن کمیٹی اور ہم سارے مل بیٹھے اور ہم نے پیر والے دن کے لیے اپنے لایامن کے بارے میں سوچ بچار کی جس میں اتفاق سے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جب فرق کھوکر کو آزلی معافی کا ملا ہے تو ہم نے آئی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے تو اسی دن ہماری آئی کورٹ میں بھی تاریخ ہوگی اور آئی کورٹ میں گیدرنگ ممکن نہیں ہوتی اس لیے مناسب ہے جو ہماری طاقت ہے ہم اس کو اپنی حکمت اور ترتیب سے استعمال کریں اور بجائے اس دن جمع ہونے کے ہم نے پروگرام تیہ کیا ہے کہ بدھ والے دن دن دو بجے پریس کلاب کے بارے سارے اس تحریک میں چلنے والے ساتھی جمع ہوں گے انشاءاللہ تو وہاں اعتجاد بھی ہوگا اور آئندہ کا لاعمل بھی ہوگا اور جو آئندہ تحریک جس پر ہمارے مخالف فریق بھی حاضر ہوں گے اور وہ آئیں گے اس پر پھر کمیٹری دوبارہ بیٹھ کے آپ کو اطلاع دیں گی کہ کب اور کس تاریخ کو انشاءاللہ آپ نے آنا ہے جس نام پہلے ہم نے سبل مطدد ہو کر زلہ راولپنڈی اور زلہ اسلامباد اور دور درازتہ کے مصبت پیغام دیا ہے ہم پھر سارے کٹھے ہو کر انشاءاللہ تاریخ پر جمع ہوں گے جب آئندہ ہماری تاریخ ہوگی جو آسف شفیق صاحب بھی سب کو مطلع کریں گے اور کمیٹری بھی کریں گی تو آپ سب بھائیوں کی محبت کا میں دل سے مشکور ہوں کہ آپ ہر تاریخ پر اتنی محبت کے ساتھ آتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ ہمارا محبت اور یہ جستجو کا سلسلہ ایک دیر تک جاری رہے گا ہم نہ صرف ماجد ستی کے ظلم کے ساتھ بلکہ ہر ظلم جس کے ساتھ بھی ہوگا نہ حق ظلم ہوگا ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح متحد اور متفق کھڑے ہوگے آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ اچھا یہ ایک اور بات جو میں بیچ میں بول گیا میں آپ تمام دوستوں کو بتا دوں کہ آج یہ ارشد صاحب نے ویلنٹیر لی آج یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم بنائیں اس کے لیے آفسیز اس کے لیے جتنے بھی جو جو چیزیں کرنی ہیں وہ پراپر طریقے سے جس بھی مظلوم کے ساتھ ظلم اور جبر ہو تاکہ وہاں پہ ایک پلیٹ فارم ہو ایک آفس ہو ایک سٹ اپ بنا ہو اس کے جتنے خرجات ہوں گے اس کے جتنی فارمیلٹیز ہوں گی یا جو جو بھی چیزیں ہوں گی وہ آجی صاحب نے کہا کہ میں افورڈ کروں گا حالانکہ کمیٹی نے اسرار کیا کہ ہم سارے کنٹسلیشن کریں گے لیکن آجی صاحب نے کہا نہیں جو بھی ہوگا میں کروں گا میں انشاءاللہ اس اپنے بتیجے کے نام پہ آپ جہاں پہ بھی یہ پلیٹ فارم بنایا کسی کے ساتھ ظلم اور جبر ہو میں ایک دفعہ پھر اپنے ان تمام نوجوانوں کو تمام بچوں کو جو سوشل میڈیا پہ برپور طریقے سے کمپین کرنے ہیں ان سے ریکوست کروں گا کہ آپ نے سست نہیں ہونا یہ ایک کاز ہے اور اس کو کاز لے کے چلنا ہے آپ نے اب حد کے لیے برپور طریقے سے نیشنل پریس کلب اسلامباد کے لیے دن دو بجے کے لیے کام کرنا ہے برکنگ کرنی ہے دوستوں کو دعوت دینی ہے ہم نے اس مافیاوں کو بگانا ہے اور ان کا قلعہ کمہ کرنا ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے چھوٹے بھائی میرے بچے میرے بزرگ سب اس میں ہمارا ساتھ دیں گے ابھی ہماری بین انساء ایڈوکیٹ جو نائب صدر بار کی بھی ہیں اور ہماری ایکشنل کیمیٹی کی بھی بھی ہیں وہ بھی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح اس کے آسیب بھائی نے اور عرشب بھائی نے بتایا ہے آپ کو کہ منڈے کو جو ہے وہ ہماری ہائی کورٹ میں ہیئرنگ ہے اور وہاں پر جو ہے گیدرنگ پوسیبل نہیں ہے تو یہ ہم نے 21 تاریخ کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہوا تھا کہ سارے وہاں پر اکٹھے ہوں گے وہ ہم کینسل کر رہے اور 23 تاریخ کو سب بھائیوں سے اور جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں ان سب بھائیوں سے بھی میری بزارش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ نے آپ کو تیار رکھیں 23 تاریخ کے لیے بودھ پولے دن ہم وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور وہاں پر ہم ماجد بھائی سے زہاری اکٹیتی کے لیے سب اکٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا فورم ہے وہ صرف ماجد بھائی کے لیے نہیں ہے یہ ہر اس ظلم کے خلاف ہوگا جو کسی بھی غریب کے ساتھ ہوگا تو آپ سب کی کاب شکاب بہت شکریہ بس باب سے سارے تو سب کا چکر چکریہ بس یتنی سی بات ہے کہ جو ہماری مضبوطی ہے وہ صرف امانداری اور اتفاق ہوئے ہیں تو سارے بھائیوں دوستوں سے جو بھی ہمارے ساتھ چلے فوندر ٹیپ فرس ہمارے ساتھ دے رہے جو بھی ہمارے ساتھ تاریخیں ہوئی ہیں ان کے سب سے پہلے ممنون بھی ہیں بہت مشکول بھی ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا جو پروٹیسٹ ہے ویڈنس جے کا تیز تاریخ کا سمام دوستوں کو میڈیا کے توجہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ گرینٹ انشاءاللہ پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ ہوگا اور اس میں زیادہ زیادہ شکرت کریں اور ماری ساتھی کے جو کیس میں اور جو ہی ان کی چکہ اسے کہتے ہیں لوائکین ہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ اظہارے ایک جائتی کا مزاہرہ کریں ایکشن چمیٹری کا اجلاس ہوا جس کو آجی ارشد ساتھی صاحب نے جن کی ستارت میں یہ مرکت ہوا اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ جو حرف کوکور کو سنا مل گیا آدھری کا اور اس کو چیلنج کیا مدعی مقدمہ آجی ارشد ساتھی صاحب نے آئی کورٹ میں اور منڈے والے دن چونکہ ہماری تاریخ آئی کورٹ میں پڑ گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں گیترین پاسیبل نہیں ہے جیسے ہم سب ہی بھی نے آپ کو بتلایا لہذا آئی کورٹ کے بجائے ہم نے بودھ والے دن نیشنل پریس کرب اسلامباد میں دن دو بجے ایک ازجاجی پروگرام رکھا ہے اہلے پسار سے استعدادہ ہے ماجر ستی شہید کے چانے والوں کو ظلم کے خلاف لڑنے والوں کو اور حق پہ چلنے والوں سے استعدادہ ہے نوجوانوں سے کہ وہ جوگ در جوگ اس تاریخ کو یہ پہنچیں پریس کرب میں جہاں کمپریینسیب بڑا پروگرام ہوگا ظالموں کو چیلنج کیا جائے گا اور ایکشن کمیڈی کی جتنے آج فیصلے ہوئے وہاں سب اہلے پسار کو اور ماجر ستی کے چانے والوں کو اعتماد میں لیا جائے گا میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں اسلام علیکم چیلات رکھے اور اتجاجی جو ہم مظاہرہ پریس کرب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ اتجاج ہر اس مظلوم کے لیے ہے جو انشاءاللہ ہمارے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اور ہم ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہمیں ہماری سستی کی وجہ سے اسامہ ستی شہید کے معاملے پہ وہ ہم کام نہ کر سکے وہ انشاءاللہ ہم وہ دھوڑا کام ابھی پورا کریں گے ہم ایک ایسا پریٹ فارم انشاءاللہ کوسار اور پٹھوار کے لوگوں کو دیں گے جس میں تمام برادرییاں شامل ہوگی اور انشاءاللہ آج کے بعد کوئی ماجہ ستی شہید نہیں ہوگا بہت مشکل